تاجروں نے مارکیٹس رات دس وجہ بند کرنے کی حامی بھر لی کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کی زیر سدارت اجلاس ہوا کمیشنر لاہور نے کہا کہ لاہور شہر میں ساٹھ لاکھ گاڑیاں اور ڈیٹھ کروڑ موٹوسائیکلیں ہیں تنتالیس فیسر سموک ٹرافیک کے وجہ سے ہے گاڑیوں کو بند نہیں کیا جا سکتا مگر سموک کا مسئلہ بڑا ہے مسئل جانیتے ہیں عمران اکبر سیجو عمران شہر لاہور علودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی جو بات سامنے آتی ہے کہ جو علودہ ترین شہر ہیں ان کو کس طرح سے ٹھیک ہے لاہور میں اس وقت بڑا فیصلہ جو ہے کیا جانا تھا مگر ہائی کورڈ کے احکامات پر آج کمیشنر لاہور ڈویجن نے ایک اجلاس بڑایا تاجروں کی ہنگامی میٹنگ بلائی اور اس میں بقیدہ دور پر اجلاس میں تاجروں سے مشاورت کی گئی اور تاجروں کو احتمال میں لیا گیا اور تاجروں نے روزانہ رات مارکٹس کو دس بجے بند کرنے کے ہم بھی بھیڑی ہے کمیشنر لاہور ڈویجن سے ہی بات کریں گے آپ کے علم میں ہے جیسے کہ لاہور کی جو انوائرمنٹل علودگی یہ ہمارے لئے چیننج ہے اس حوالے سے ہائی کورٹ نے ایک جیڈیشل انوائرمنٹ کمیشن بھی بنایا ہویا ہے جو گائے بگائے میٹنگز کرتا ہے اور دیریکشنز دیتے رہتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں آج یہ میٹنگ بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ تھا اس میں کوئی حتمی نہیں بلکہ ہائی کورٹ نے ہمیں کہا کہ آپ تاجروں کے ساتھ میٹنگ کریں ان سے فیڈ بیک لیں تاکہ کوئی ایسا جیسے نہ ہو جو معاشی حالات کو یا جو ہماری ایکانومی ہے اس کو امپیکٹ کرے اس حوالے سے پھر آج تفصیلی اجلاس ہوا جس میں ڈسکس کیا گیا آپ نے مختلف آپشنز دیکھی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ یہ ممکن ہے کہ دس بجے جو ہمارے کمرشل مارکٹس ہیں ان کو بند کیا جا سکتا ہے تاکہ اس میں ٹیپک آف لوگ کام ہو اور میکسیمم جو انوائرمنٹ کے حوالے سے سٹیپس ہیں وہ لیا جا سکیں اس کے علاوہ باقی ڈیفرنٹ ایشیوز پارکنگ کے ایشیوز کی بھی ڈسکسن ہوئی اور اس کے علاوہ جو جنرل ایشیوز ہیں انوائرمنٹ کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے اس میں تازر کمیونٹی کیا کردار دا کر سکتی ہے کمرشل ایریاز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں شکریہ